جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی وہ اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور جتنا پانی انگلی پہ آ جائے باقی سمندر کورا پڑا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو life after death ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ عبدی ہے مطلب وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یہ زندگی اس کے مقابلے میں چند سیکنڈ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے چھوٹے وقفے کے امتحان کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا سزا یا ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دی جائے یہ کہاں تک صحیح لگتا ہے قیامت کا دن جو سب سے پہلا دن ہے وہی دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے جیسے کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے سنا نمبر ستر آیت نمبر چار اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لیکن اتنی بڑی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی پچاس ساٹھ ستر اور کیا اسی اور کیا زندگی جی لگا ہے کوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر صحیح راستے پر چلنا ہے بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے ایکزیم تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سکول کالج میں تین گھنٹے کا انتحان ہے پورا سال ڈپینڈ ہوتا ہے کئی بار پورا کریئر اس پر ڈپینڈ ہوتا ہے ہم بھی جب ایک چاول کی پوری گونی کو پرخنے کے لیے ہم چند دانے لے کر پرخ لیتے ہیں کہ اچھا یہ چند دانے اچھے تو پوری گونی بھی صحیح ہوگی اب یہاں صحیح بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کے اندر اوپر والا ہمارا امپیہان لے رہا ہے ہمارا ایکزیم لے رہا ہے اور اگر پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان صحیح ہوتا اگر پچاس ہزار سال کی زندگی بھی ہوتی وہ بھی صحیح بتا لیتا آپ بتائیے کیا آسان لگتا ہے ایک انسان ہونے کے ناتے جو اس امتحان سے خود بھی گزر رہے ہیں آپ بھی میں بھی گزر رہا ہوں ہم سب گزر رہے ہیں کیا آسان لگ رہا ہے ایزی لگ رہا ہے پچاس سال کی زندگی آسانی سے صحیح راستے پر جم کر جی لینا اگر پچاس ہزار سال کی زندگی ہوتی ایک لاکھ سال کی زندگی ہوتی تو وہ امتحان زیادہ ایزی ہوتا یا یہ امتحان ایزی ہے افکورس یہ امتحان ایزی ہے یہ پچاس سال تو ہم سبر کر لیتے ہیں اور یہ الٹا اوپر والے نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں ایک لیمیٹڈ سا امتحان دیا ہے وہ لیمیٹڈڈ سا امتحان سے ہم بہت بڑا ریزلٹ پا سکتے ہیں یا چھوٹا امتحان بڑا صلاح بڑی سزا بڑی جانت